اور اب روک کریں گے پشاور کا تب پشاور میں عالمی اداروں کے تعاون سے ملک کے پہلے سنٹر آف ایکسلنس کا افتقا کر دیا گیا ہے کارمان علی کی رپورٹ دیکھئے پشاور کے حیات آباد میں بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے سنٹر آف ایکسلنس قائم کر دیا گیا وزیراعلا کے مشیر عبدالکریم خان نے بین الاقوامی اداروں کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ سنٹر آف ایکسلنس اساتیزہ کی تربیت تربیت حاصل کرنے والوں کے لئے مہارت میں اضافہ جدید لیپ کی سہولیات کیریئر کاؤنسلنگ اور ملازمت کے معاقے تعلاش کرنے میں معاونت فرہم کرے گا مشینری چاہیے تھی جو ہمارے ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ہے جس کا ہم سی این سی مشینز کہتے ہیں اپ گریڈڈ تقریباً ون میلین یورو کی مشینری ہمارے دونرز پارٹنر یورپیونین جیمنز اور نورویجین ان کے ہیلپ سے جی آئی زی اور کیپیٹیفٹا اور نیفٹیک نے اس میں رول پلے کیا ہے بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں نے یقین دیانی کرائی کہ اسلام آباد اور لاہور سمیت مزید چار شہروں میں بھی اس طرح سنٹر آف ایکسلنس قائم کیے جائیں گے اب یہ ٹیچر ٹریننگ کے لئے بہت ہی بہترین جگہ ہے یہاں پہ ٹیچر ٹرین ہو جائیں گے تو جب ٹیچر ٹرین ہوں گے تو وہ آگے سٹورنٹ کو بھی اچھی طرح پڑا سکے گے کیپی ٹیوٹا کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ نو جوانوں کے لئے قومی اور بن الاقوامی مارکیٹو میں مسابقت کی راہ موار کرے گا کیمرمن عباس علی کے ساتھ کامرہ نے آج نیوز پیش آور خبر آپ کو دے رہے ہیں